السلام علیکم ورحمت اللہ تعالی وبرکاتہ ناظرین و سامعین آج پل سوشل میڈیا پر بہت سارے فتنے اُبھر کر آ رہے ہیں بہت سارے لوگ اپنے آپ کو سنی مسلمان ظاہر کرتے ہوئے لوگوں کے عقائد پر ڈاکہ ڈال رہے ہیں ایسے دور میں ضروری ہو جاتا ہے کہ ہم ہر کسی کو بغیر تحقیق کے نہ سنیں اور جو بھی ہمارے عقائد عقائد اہل سنت و جماعت سے ہٹی ہوئی باتیں کریں تو اس کو ہم فوراں ایسے لوگوں کو سننا بند کر دیں میرے سامنے ایک ویڈیو گزری شبجیر علی وارسی کی یہ صاحب اپنے آپ کو بہت بڑے علامہ سمجھتے ہیں انہوں نے اپنے اس ویڈیو میں کئی بار یہ بات کہی کہ میری باتوں کا کوئی یواد دے حالانکہ ان کی باتیں یہ جو بول رہے ہیں ان کی باتوں کا جواب ایک جو بھی تھوڑا بہت علم رکھتا ہو سنونی شخص وہ ان کی باتوں کا رد کر سکتا ہے انہوں نے اپنی تقریر میں کہا کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تمام صحابہ میں افضل ہیں تمام صحابہ میں مطلقاً افضلیت حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیتے ہوئے کہا کہ تمام صحابہ میں افضل حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں اور یہ ہمارا عقیدہ ہے لوگ ان کے نام کے ساتھ وارسی لگے ہونے کی وجہ سے بہت جلد ان کو نہیں پہچان پاتے ہیں تو میں نے سوچا ان کی اس بات کا جواب دیا جائے خود حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی احادیث کی روشنی میں جو احادیث حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہیں اسی کی روشنی میں میں یہ ثابت کروں گا انشاءاللہ عزوجل کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خود حضرت عبو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو صحابہ میں سب سے افضل قرار دیا ویسے تو بہت ساری احادیث حضرت عبو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی افضلیت کے بارے میں مروی ہیں میں یہاں پر بس ان احادیث کو ذکر کروں گا جو خود حضرت علی رضی اللہ عنہ سے مرضی ہیں یعنی جس کی روایت حضرت علی رضی اللہ عنہ نے کی ہے حضرت محمد بن حنفیہ سے روایت ہے فرماتے ہیں میں نے اپنے والد محترم حضرت سجدنا علی رضی اللہ عنہ سے پوچھا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد لوگوں میں سب سے بہتر کون ہیں فرمایا حضرت ابوبکر میں نے عرض کی ان کے بعد کون ہیں فرمایا حضرت عمر اس حدیث کو امام بخاری علی رحمہ نے اپنی کتاب سحیل بخاری باب و فضیلت سجدنا صدیق اکبر میں روایت کیا ہے حدیث نمبر 3631 اسی حدیث کو امام ابو دعوت نے اپنی سننے ابی دعوت میں روایت کیا ہے حدیث نمبر 4631 اسی حدیث کو کچھ الفاظ کی زیادتی کے ساتھ ابن بشر نے بھی عمالی ابن بشر میں روایت کیا ہے دوسری حدیث میں ہے حضرت محمد بن حنفیہ سے روایت ہے کہ میں نے اپنے والد محترم سے عرض کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد لوگوں میں سب سے بہتر کون ہیں فرمایا اے میرے بیٹے آپ نہیں جانتے میں نے عرض کی نہیں فرمایا حضرت ابو بکر میں نے عرض کی ان کے بعد کون فرمایا اے میرے بیٹے کیا آپ نہیں جانتے میں نے عرض کی نہیں فرمایا حضرت عمر اس روایت کو اصول اعتقاد اہل سننہ میں ذکر کیا گیا ہے اور امام احمد بن حنبل نے بھی اس روایت کو لیا ہے اسی روایت کو امام دار قطنی نے بھی روایت کیا ہے اسی روایت کو امام ابن عاصم رحمت اللہ تعالی نے بھی روایت کیا ہے اسی روایت کو علامہ خشش رحمت اللہ تعالی نے بھی روایت کیا ہے اسی روایت کو حضرت امام ابو نعیم رضی اللہ تعالی نے حلیہ میں روایت کیا ہے اسی روایت کو علامہ سخفی اسبحانی نے بھی روایت کیا ہے اسی روایت کو امام احمد نے بھی روایت کیا ہے اور محب تبری نے اسے ریاض المدرہ میں نقل کیا ہے امام ابو حاتم نے بھی اس روایت کو الموجم الاوسط میں ذکر کیا ہے خیثمہ بن سلیمان رحمت اللہ تعالی نے بھی اس روایت کو نقل کیا ہے حضرت آمب شعبی حضرت ابو جحیفہ وحب بن عبداللہ سے روایت کرتے ہیں انہوں نے کہا کہ مجھے حضرت علیؑ فرمایا اے ابو جحیفہ کیا میں تمہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد اس امت میں سب سے بہتر شخص کے بارے میں نہ بتاؤں میں نے کہا کیوں نہیں ابو جحیفہ فرماتے ہیں پہلے میں حضرت علی سے افضل کسی کو نہیں جانتا تھا حضرت علی نے فرمایا نبی مکرم علیہ السلام کے بعد اس امت میں سب سے افضل شخص حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ ہیں ان کے بعد حضرت عمر ہیں اس حدیث کو مسندی مام احمد نے روایت کیا گیا ہے ہم نے یہاں پر تین حدیثیں بیان کی جو خود حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مرضی ہیں جس میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد سب سے افضل شخص تمام انبیاء اکرام کے بعد تمام انسانوں میں سب سے افضل حضرت عبق صدی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں اب وہ لوگ جو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مطلقاً افضل قرار دیتے ہیں صحابہ میں وہ لوگ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ان اقوال سے سبق حاصل کریں اور اپنی غلط روشتے باز آئیں